بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی بہت سائے لوگ نے جوائن کیا ہے اور سب سے پیاری بات جو کل میں سارا دن ہستی رہی ہوں میں آپ لوگ سے شیئر کروں نجم بھائی کا تو وہ بند ہوا تھا کل انٹرنیٹ لیکن وہ کسی اور آئی ڈی سے لاغن ہوئے اور وہ مجھے سارا ٹائم فالو اپ پہ رہے لیکن میں ایکسپٹ نہیں کر سکی اچھا جی مجھے لائی باتیں تو میں آپ سے شیئر کرتی السلام علیکم بھائی بھائی بہت سارا ٹائم کہ کل ہوا کیا تھا you were there with us all the time لیکن میں accept نہیں کر پائے آپ کسی اور آئی ڈی سے لگن تھے آہ! yesterday was a joke آج آپ پر پیس پر آگے مری جی بالکل اچھا نجم بھائی آج کل ایک تو میں سب سے شیئر کر لیوں تھوڑی سی دیر میں یہ کہ کل میں نے قرآن مجید بھی شیئر کیا تھا لیکن میرے پاس پھر بھی اس قدر سوال آئے کہ اس کا حدیہ کیا ہے کہاں کونٹیک کریں جبکہ میں نے نمبر بھی ساتھ لکھ کے لگایا تھا but وہی تو سب ٹھیک سے دیکھنا خود سے نہیں چاہتے بس بتا دیں پھر نمبر وہاں لکھ دیا ہے میں نے آپ اس نمبر پر کونٹیک کریں کافی questions اتنے زیادہ تو یہی تھے کہ یہ abroad بھیجتے ہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا مجھے تو خود گفٹ ملا تھا اور پھر سب مجھے مجھ سے گفٹ مانگنے لگ گئے کہ یہ قرآن مجھے مجھے گفٹ کریں تو مجھے تو انہم ملک نے گفٹ کیا تھا اور آپ لوگ خود اپنے آپ کو گفٹ کریں اور اس نمبر پر بتا کریں کہ یہ کہاں پہ ہے اور یہ کتنا اس کا حدیہ ہے اور جو بھی تو میں نے یہ چھوٹا سا میسیز دینا تھا کیونکہ ہر کوئی مجھ سے ابھی بھی question کر رہا تھا کی نجم بھائی آپ کا روزہ کیسا جا رہا ہے روزہ ٹھیک جا رہا ہے اس میں اس کو اٹھپ کر رہا ہوں اچھا یہ دیکھیں نجم بھائی پہلا سوال وہی ہے آپ نے قرآن پاک بتایا ہے کونسا ہے آگے چلیں کل میں یہاں پہ کل میں یہاں لکھ کے لگاؤں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب کو یہ لگ رہا ہے شاید یہ اس قرآن پاک کا کمال ہے کہ آپ بدل گئی ہیں اور آپ کی زندگی change ہو گئی ہے یعنی اس ترجمے کا کمال ہے شاید جی it's about رجوع کیسے کرنا آپ کی نیت کیا ہے اپنے اللہ تعالیٰ کو کیسے جاننے کو چیز کی میں نے سوال کیے تھے اپنی زندگی سے related تب ہی میں کلوز ہو پہی وہی سے قرآن نے مجھے answer کیا تھا تو اس میں تو میرا تو یہ سلسلہ اس میں ترجمے کا چکر نہیں ہے آپ کوئی ترجمہ بھی آپ کے پاس ہو جو ترجمے میں لکھا ہے اس پہ چلنے سے ایمان آتا ہے اور یہ سنم نے کیا ہے جی جی تو خیر اور جن کو یہ لگتا ہے کہ یہ واقعی آسان ہے وہ لے لیں اور میں اپ پھر میں نے نہیں لگایا تھا لنک لیکن آج میں لگا دوں گی خیر نجم بھائی کل بلکہ آج کل والے لیچر کے باڈ سیشن کے باڈ تو میرے پاس ایک سوال آیا ہے اور انہوں نے مجھے کہا کہ keep it i should keep it secret اور میرے مجھے بہت امپورٹنٹ کوئیسٹن لگا آپ اس کو آنسر کریں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ کوئیسٹن ہے اور ہم یہاں بہت زیادہ لوگ یہاں پسے ہوتے ہیں نجم بھائی آپ کو آز آرہی ہے جی نجم بھائی ابھی میں نے ڈاکٹر ہینڈ رائٹنگ کیا میں نے جلدی جلدی کوئیسٹن لگیا تھا انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی بہت گناہگار بندی ہوں مجھ سے بہت بڑے گناہ ہو گئے ہیں اور میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں میں رب سے بکشش بھی مانگتی ہوں لیکن مجھے مانگنی نہیں آتی کیسے مانگوں اور کہ میں اپنی قبر میں پاک صاف ہو کر جانا چاہتی تو میرے سال سے بہت پیارا کوئیسٹن ہے کہ جو اپنی غلطی ہے at least accept تو کرتے ہیں اور پھر معافی چاہتے ہیں تو آپ ان کو خوبصورت سام سٹھتے ہیں تاکہ سب لوگ جس سننے ان کو بھی بلکل ہم سب نے معافی مانگی ہے میں نے بھی مانگی ہے اور جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اس طرح کی لائد گزار رہے تھے کہ اس میں برائیاں بھی تھیں گناہ بھی تھے ہم سب نے معافی مانگی ہے تب ہی اللہ نے یہ موقع دیا ہے لیکن معافی مانگنے کے بعد ایکچول سارا پروسس ہے کہ اللہ معاف تو ایک لمحے میں کر دیں گے لیکن اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کو قرآن سے دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو complete answer مل جائے سلام آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو سب سے بڑا توبہ کا دیت ہے سورہ زمر 39 جی تو میں آپ جی میں آپ سب سے شیئر کرتی ہوں سورہ زمر 39 کی آیت نمبر 53 سے تو یہ میرے لئے اتنی ترننگ تھی اور اتنا سکون آیا اس پر ایمان لاکے کہ اللہ تعالی مجھے کہہ رہے اتنا ڈیریکٹ اور پھر آگے سے لیکن ہم وہ آدھی بات سن لیتے ہیں اس لئے ہم کبھی گناہ چھوڑتے نہیں کچھ فیوریٹ گناہ بھی ہوتے ہیں تو آگے کی کنڈیشن نہیں سنتے اللہ تعالی آگے کچھ اور بھی کہہ رہے آگے آگے سوری نیجم بھائی ایک سکنڈ آگے آگے نیجم بھائی آگے آگے نیجم بھائی آگے 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 اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا بے شک اللہ تو سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے بلتہ ہی وہ بخشنے والا رحیم ہے جی نیجم بھائی اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری انسانیت کو اس آیت میں ایک موقع دے دیا ہم ساری زندگی اللہ سے معافی مانگتے لیکن ہمیں جواب نہیں آتا اس لئے ہمیں تسلی نہیں ہوتی اس آیت میں اللہ نے جواب دے دیا ہے کہ جو بھی یہ مانتا ہے کہ اس سے گناہ ہوا ہے کہ دے اے میرے بندوں جنہوں نے ظلم و زیادتی کی ہے اپنی زندگی پر اپنے نفسوں پر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا اس کے آگے بے شک اللہ تمام گناہ ماف کر دیتا ہے بڑے والے چھوٹے والے کوئی بھی آپ نے جو گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تمام کے تمام ماف کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ہے ہی غفور رہیم تو اللہ کی طرف سے آج اگر آپ اس آیت پر ایمان لاتی ہیں کیونکہ قرآن ہر دور کے لیے ہے آیت ہر دور کے لیے ہے تو آج اگر میں اس آیت پر ایمان لاتا ہوں کہ یا اللہ میں نے آپ سے معافی مانگی میں نے گناہ کیے ہیں زیادتیاں کیے ہیں تو اللہ کا جواب یہ ہے کہ اللہ تمام گناہ ماف کر دیتے تو آپ ابھی اور منٹس ہو رہے ہیں 441 منٹس 27 آف ایپرل اور دن کیا ہے آج ونس ٹھوار فورٹی ون پہ یہ آیت ختم ہوتے ہی آپ کے تمام گناہ ماف ہو گئے اگر آپ کو ایمان ہے اس آیت پر اور آج سے آپ نے کیا کر نا ہے آگے جو آج تک آپ کر چکے آج تک نمبر 54 بس یہ نہیں بھول نا وہ کنڈیشن ہم نہیں دیکھتے ہمیں یہ ضرور پتہ کہ اللہ تو سارے گناہ ماف کرتے ہی ہم سب کو شروع سے پتہ ہوتا ہے لیکن ہم کنڈیشن یہ نہیں پتہ تھی آگے تو ایک ہمیں پتہ ہے کہ وہ ماف کرتا ہے ایک آیت کے ساتھ گواہ ہو جاتا ہے دلیل مل جاتی ہے آپ کو سورہ زمر کی 53 آیت دلیل کے ساتھ مل گئی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ سارے گناہ ماف کر دیتے اس پر کوئی ٹائم اور ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی تھی ٹائم ڈیٹ اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دو یعنی ٹوٹل سرنڈر کر دو پیشتر اس کے کہ عذاب تم تک آپ پہنچے پھر تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رجوع کہاں کرنا ہے رب کی طرف وہیں کریں گے رب کو رجوع جہاں سے وہ اس نے آپ کے گناہ ماف کی ہیں جہاں سے وہ آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں کل کے ذریعے آیت کے ذریعے اللہ قرآن سے آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں تو وہیں رجوع رکھنا ہے پوری زندگی کا رجوع مرتے دم تک آپ نے قرآن کے ساتھ رکھ میں اللہ کے ساتھ تو وہ کہہ رہا ہے کہ رجوع کرو اور اپنے آپ کو جھکا دو سرنڈر کر دو سارے اپنے گناہ غلطیاں کوتائیاں ویکنسز فائشہ جو جب سے گناہ ہوتے ہیں وہ سب نکال کے باہر رکھو اب آگے چلی اور پیروی کرو بہترین شئے کی جو تم پر تم رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے بہتر اس کے تم پر عذاب اچانک آ پہنچے اور تمہیں اس کا شعور بھی تو پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ رجوع کرو اور اپنے آپ کو جھکاؤ اور دوسری کنڈیشن یہ ہے جو آپ کی طرف نازل ہو رہے قرآن میں سے یعنی جب آپ روز قرآن پڑھیں گی سنیں گی آپ کو روز تھوڑا تھوڑا جو ملے گا اس کو فالو کرنا ہے تو یہ معافی قائم رہے گی ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ دوبارہ وہی گناہ کریں کیونکہ جب اللہ ماف کرتے ہیں تو ساتھ وہ آپ سلوشن بھی دیتے تاکہ آپ دوبارہ واپس چلے جائیں اور اس کے لئے اس کے ساتھ رابطے میں رہنا قرآن کے ساتھ رابطے میں رہنا بلکل اس طرح ایک مثال دے دوں کہ یہ چودہ دن کی دوائی ہے اس کے بعد آپ نے واپس آنا ہے پھر ہم آپ کو چیک کریں گے پھر نجم بھائی what a beautiful explanation کہ کتنی خوبصورت بات ہے پھر اللہ تعالی بھی ہمیں چیک کرتے نا کہ ہم صدرے بھی ہیں یا نہیں اور دوسری بات یہ آیت توبہ کی آیت ہے اور معافی اور توبہ میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے کیونکہ توبہ اسلاح کے ساتھ ہے جب تک ہماری اسلاح نہیں ہوگی کریکشن نہیں ہوگی تو توبہ کی کوئی نہیں تو آپ نے جھوٹی توبہ کی سچی توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پلٹ اللہ کی طرف اور پھر اسلاح کرنی کریکٹ کرنی اپنے آپ کو اور میں نے بھی یہ کیا تھا جان جان مجھے فیل ہوا کہ میں غلط تو میں نے کہ واپس لائف بلکل نہیں بدلی ہوتی تو توبہ وہ معافی سمجھ رہے ہیں نجم بھائی آپ توبہ کا بتائیں جو پلٹ مغفی کا مطلب ہے مغفرت جیسے ابھی اللہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں مغفرت دے دیتا ہوں معاف کر دیتا توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ بغفرت کا مطلب ہے زیرو آپ کی بخشش اور توبہ کا مطلب ہے پلٹ نا یو ٹرن یعنی جیسے آپ اسلام آباد میں تو آپ نے پشاور جانا تھا آپ لاہور کی طرف چل پڑے تو راستے میں بورڈ دیکھا تو پتہ لگا پشاور تو پیچھے تو آپ نے وہ پورن آپ فرسٹ ایگزٹ لیں گے اور آپ واپس جہاں جانا تھا وہاں جائیں گے اصل منزل کی طرف تو اس کو توبہ کہتے ہیں تو معافی اسی کو ملتی ہے جو توبہ کرتا ہے اسی لئے اللہ نے کہا میں سارے معاف کرتا ہوں تم رجوع کرو اور اپنے آپ کو جھکاؤ اور فالو کرو اسی کو توبہ کہتے ہیں کیونکہ جب ہم فالو کریں گے تو آپ بہت ساری چیزیں کریکٹ ہو رہی ہوں گی آپ پلٹ رہے ہوں گے کن کن چیزوں کو ٹھیک کرنا تھا کون کون سے میں غلط کام کن پل کن 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 محشرے میں یہ مس چن سپشن ہے کیونکہ یہ تصویر والا کون سی ای ہے یہ اس دور سے آیا ہے جب لوگ تصویروں کی پوجہ کرتے تھے آپ اور ہم تصویروں کی پوجہ نہیں کرتے تصویر اچھی بھی ہوتی ہے تصویر بری بھی ہوتی ہے آپ چاہے تو تصویروں کے ذریعے سوسائیٹی کو ایجوکیٹ کریں اور آپ چاہے تو تصویروں کے ذریعے سوسائیٹی کو مسلیڈ کریں یہ انسٹاگرام کیا ہے یہ تصویر ہی تو ہے ٹی وی بے کیا آتی یہ تصویریں ہی تو ہوتی ہیں آنکھ بند کر کے اپنی ماں کی تصویر دیکھیں اس کو کیسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آپ تصویر تو ہماری فطرت میں ڈالی ہے اللہ نے اللہ کی اپنی صفت ہے المصور آپ نران کغان جا کے سامنے جب آپ اوپر ہائک کر کے جائیں اور جب سیف الملوک آ جائے گی تو آپ سامنے دیکھیں آپ کو لگے گا کسی نے اتنی خوبصورت پینٹنگ کی ہے سو المصور اللہ کی صفت ہے اس نے ہماری صورتیں بنائی ہیں اس نے کائنات کو خوبصورت بنایا ہے پہاڑ سمندر دراخت یہ سب تصویر بھی تو ہیں نا سو ہمارے ہاں جو کونسپٹ آیا تصویر جو کیا گیا وہ اس لیے کہ ایک زمانے میں چونکہ ہم دوسرے کلچرز کے ساتھ رہے ہیں سو تصویروں کی پوجہ ہوا کرتی تھی آپ اور ہم تصویر کی پوجہ نہیں کرتے اللہ نے image worshiping سے منہ کیا ہے ایک ہوتی ہے تصویر جو آپ بناتے ہیں ہاتھ سے ایک ہوتی ہے تصویر جو ہم زندگی میں بناتے ہیں جیسے سنم چوہدری کا ایک image تھا مائیکل جیکسن کا ایک image تھا جسٹن بیبر کا ایک image ہے جس کو لوگ worship کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں فانز ان کے کچھ کہنے پہ وہ بغیر سوچے سمجھے یقین کر لیتے ہیں وہ جدر چائے لگا دے وہ جیسے کپڑے پہنے لوگ ویسے کپڑے پہنتے ہیں کم کپڑے پہنے لوگ کم کپڑے پہنتے ہیں ایک دفعہ میں نے کسی سے کہا تھا کوئی مجھ سے ہجاب کے اوپر بیس کر رہا تھا میں نام نہیں لوں گا وہ بھی بہت مشہور ہے تو میں نے ان سے کہا کہ جس دن اس زمانے میں بیونسے اور میڈونہ کا دور تھا تو میں نے کہا جس دن بیونسے اور میڈونہ نے ہجاب لے لیا as a fashion اس دن تو لینا پڑے گا تو وہ ڈسکشن وہاں ختم ہو گئے کیونکہ اگر فیشن میں آ جاتا ہے جیسے ابھی کووڈ میں ہم نے وہ پینا ہوا تھا ماسک تو سب نے پینا ہوا تھا نا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ image worship کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جس کا image بنایا ہے یہاں پہ کہ وہ بہت بڑا star ہے celebrity ہے تو پھر آپ اس کی blindly follow کرتے ہیں ان کو image worshiping سے اللہ نے منع کیا ہے نہ physical form میں کسی انسان کے image کی form میں نہ ہی تصویر کی form میں آپ worship نہیں کر سکتے تصویر بنانے سے کیا ہو رہا ہے وہ بے جان تصویر کیا کہہ رہی آپ کو تصویر جو یہاں پہ بنی بھی ہوتی ہے اس کا مسئلہ ہے اس سے بچھے اور جہاں تک painting کا تعلق ہے تو اس کو positively use کریں مجھے اللہ نے آواز دی ہے میں اس کو positively use کروں میں اس کو negatively use کروں سنم کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے وہ اس سے اچھے dramas بنا سکتی ہے اچھے film بنا سکتی ہے جیسے ارترل بنا ہے حضرت عمر رضی اللہ کے اوپر film بنی ہے اس طرح بہت ساری positive movies بھی بنتی ہیں جس سے پوری پوری mindset change ہو جاتے ہیں لوگوں کے سوچ کا انداز change ہو جاتا ہے تو why not اس کے لئے don't worry about it یہ misconception ہے سی 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 ٹھیک ہے دوہت ایران سی دی جن بھائی جی کیونکہ میں بھی دروائنگ کرتی کی نا تکائی نا تکائی نا کہیں میں بھی روکی تھی ایک زمان میں یہ تو allowed ہی ہمیں فیشل فیچرز اگرہ بنانا آگے پڑتے ہیں کیا بینک کی جوب کرنا جائز ہے اتنے یہ question marks کے ساتھ دیکھیں آپ علماء سے پوچھیں گے بولانا ذرا سے پوچھیں گے وہ تو کہیں گے کہ کوئی اور job ڈھونڈ لو اور آج کل تو اسلامی بینکنگ ہر بینک کے پاس ہے اسکری کے پاس الحبیب کے پاس مزان کے پاس حبیب بینک کے پاس سب کے پاس اسلامی بینکنگ آگئی ہے so you don't have to worry about it اور ویسے ابھی تک دنیا میں کوئی parallel بینکنگ کا system آیا نہیں ہے جو مسلمانوں نے بنایا ہو انشاءاللہ مسلمان کوئی بینکنگ system بنائیں گے اس دن ہم اس مسئلے سے باہر آ جائیں گے لیکن جب تک آپ اسلامی بینکنگ جوئن کر سکتے ہیں اچھا جی آپ بھی دیکھیں نا جن بھائی غضو اور نماز کا اصل طریقہ یہ تو بچپن سے ہمیں ذکھا دیا تھا اس کے اوپر کیا بات ہے جی ایک چیز ضرور ہے قرآن کے بعد نماز پڑھنا نہیں قائم کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں اس کو کر کے بھی دکھائیں صرف زبان سے نہیں بولنا کر کے بھی دکھانا ہے اچھے نماز جو ہم نے نہیں پڑھی لائف میں ان کو ہم دوبارہ یہ تو صدیہ بیٹھ جائیں گی آپ کو دوبارہ پڑھتے ہوئے آج سے آج سے اللہ سے کمیٹ پنٹ کر کے آگے چلیں اور یہ جو بینک والے بار بار پوچھ رہے ہیں میں ان سے یہی کہوں گا کہ جب تک آپ کو نیم البدل نہیں ملتا تو آپ اللہ کو جاننا شروع کریں اس کے احکامات کو جاننا شروع کریں میں میوزک فیلڈ میں تھا تو صبح صبح اٹھتے ہی میوزک فیلڈ میں چھوڑ دیتا تو میں کھا تھا کمہ تک کھا تھا تو میں نے پہلے اللہ کو جاننا شروع کیا تاکہ میرا ایمان سٹرونگ ہو تاکہ مجھے زندگی کا مقصد سمجھ میں آئے تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ میں نے میں کس مقصد سے بھیجا گیا تھا یہ ناو کل کو مجھے زیادہ پیسے آفروں میں واپس چلا جاؤں تو ایمان کو سٹرونگ کرنا بہت ضروری ہے تو پہلے اللہ کو جاننا شروع کریں قرآن کھولیں حدیث کھولیں اور پھر خود بخود اللہ آپ کے لئے رستہ بنا دیں گے ٹائم زائے نہ کریں اچھا نجم بھائی میں نے ایک question دیکھا ہے ایک شنائیہ پتہ نہیں کیا نام ہے پورا 23 کہہ رہے ہیں پلیز ٹیل کہ اگر توبہ کرنے کے بعد بھی گناہ ہونے جائیں تو کیا کریں پلیز ہو جائیں تو کیا کریں پلیز توبہ کرنے کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ قرآن والی ہوئی ہے اگر تو تو آپ کو instructions مل رہی ہوں گی آپ آگے چل رہے ہوں گے قرآن کی توبہ ایک ہی جگہ پر زبان سے نہیں ہوتی کہ توبہ 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 قرآن میں توبہ کا مطلب ہے کہ آپ اس جگہ سے remove کر چکے ہیں آپ اس محول سے نکل گئے اس سوچ سے نکل گئے ہیں اور اس کے لئے اللہ آپ کو ایمان اور احکامات کے ذریعے باہر نکالتے ہیں اور اگر پھر بھی ہو جاتا ہے انسان ہے تو سورہ الانام ہے سکس نمبر سورہ اس کی 54 نمبر آیت میں دیکھیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ الانام 6 کی آیت نمبر 54 میں کہہ رہے ہیں اور جب تیرے پاس وہ آئیں جو ہماری نشانیوں پر آیات پر ایمان لے آئیں تو جی تم ہماری آیات پر ایمان لے آئے تو کہہ کہ تم پر سلامتی ہو تمہارے رب نے تمہارے لیے اپنے اوپر رحمت واجہ پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کے لیے آیات ضروری ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کس عمل کی توبہ کر رہے ہیں اور اس عمل کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ سے ایک تو بڑی توبہ ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی طرف آگئے پھر پھر آپ کے عامال ڈیفرنٹ گناہوں کی آپ ساری گناہ ہر وقت تو نہیں کر رہے ہوتے غیبت کے لیے الگ آیت ہے غصے کے لیے الگ آیت ہے دوسرے شراب جناہیے وہ اس ہر ہر گناہ کی اپنی آیت پھر ان سے ارکنا کنی گی ہر ایک کی یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے وہ آیات پر ایمان لاتے تھے اس کا مطلب ہے اپنی اپنی توبہ کرنے آتے تھے تو جب وہ آیات پر ایمان لے آتے تھے توبہ کر لیتے تھے معافی مانگ لیتے تھے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دے کہ تم پر سلامتی ہو آجو سلام علیکم لکھا آجو سلام علیکم پیس میں اب آگے چلتے ہیں اب کیا ہوگا سلام علیکم یہ اتنی بڑی لائن ہے اتنی بڑی اس کا مطلب ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی یعنی رحمت لکھ لی گئی ہے قطبہ ربکم اللہ نے رحمت لکھ لی ہے کیونکہ تم نے معافی مانگ لی ہے آج جو جو بھی اس سیشن میں معافی مانگ رہا ہے تو اللہ رحمت لکھ رہے ہیں اس کے لیے آگے وہ نہ چلے تو وہ رحمت نہیں ملے گی اللہ نے لکھ لی ہے ہم نے آگے چلنا ہے اچھا اب کیا ہوگا اب دیکھیں اب آگے اللہ کریں بے شک تم میں سے اگر کوئی جہالت کے سبب برا عمل کرے گا اور پھر اس کے بعد توبہ کر لے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا تو یقین تو اللہ نے جو آپ کو گری سپیریٹ دیا ہے مارجن دیا ہے کہ اگر جہالت کی وجہ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے کیونکہ جہالت کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے پوری لائف بغیر قرآن کے ایمان کے آیات کے گزاری تھی سو بہت سارے پہلے کی کونسپ پہلے کا لائف سٹائل پہلے کی عادتیں پہلے کی سوچ کا انداز اس کو جہالت کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی آپ کی عادت تھامنے آ جائے کوئی نہ کوئی برائی آپ سے ہو جائے تو اللہ کہہ رہے توبہ کرو اور اسلاح کر لو بیٹھے مت رہو فوراں کرو اس کو اور اسلاح کرو تو اللہ غفور الرحیم ہو جائیں گے یہی حل ہے اس کا یہی ابھی بولا تھا کہ توبہ کے ساتھ اسلاح ہے ورنہ تو آپ جھوٹی توبہ کریں کہ آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں توبہ توبہ لیکن آپ چھوڑ نہیں رہیں اپنی فیوریٹ گناہ چھوٹے چھوٹے بھی چھپائے ہوتے ہیں اچھے یہ بڑا cute question میرے پاس سے گزرہ تھا انکھوں کے سامنے سے یہ Sanam خانکری I want to return to اللہ from where should I want to return to اللہ from where should I start from to Sanam کیا بتائیں گی آپ انکو نجم بھائی مجھے ایسا لگتا ہے ہمیں اپنی برائیاں پتا ہوتی ہیں ہمیں ہمیں question کرنا ہے کہ ہم یہاں کھڑے کہ قرآن ہی سے ہدایت کرنی شروع کر دے گا اللہ تعالی ہمیں وہی سے بات کریں گے کہ جہاں ہم پسے ہیں پھر یہاں پہ آپ یہی بات کہتے نا کہ قرآن بھی ہم سے پوچھتا ہے ایسے جیسے اگر میں نجم بھائی اگر کراچی میں رہتے ہیں تو میں کراچی چلی جاؤں اور نجم بھائی سب سے پہلا سوال کیا کریں گے اگر میں کہوں کہ نجم بھائی میں کراچی آ گئی تو نجم بھائی سب سے پہلے پوچھیں گے مجھ سے کہ سنم کراچی آ گئی ہو کہاں کیونکہ ہماری بیکگراؤن مسلم گھرانوں کی ہے ہم نے تعلیم لی ہوتی ہے تو ہم کہیں جگہ ٹھیک بھی ہوتے اور کہیں جگہ قرآن مجید ہمیں ایڈینٹی فائی کر دے گا کہ تم یہ ٹھیک نہیں کرے تو ہم نے توبہ کرنی اور اصلاح کر لینی ہے تو اب اس پہ وہی بات ہے ہم نے ریلیٹ کرنا ہے قرآن کو اپنی لائف سے جو کہ سور امبیاء ٹوئنٹی ون کی آیت ایت ہے سنم نے بلکل سپوٹ آن جواب دے دیا وہ پوچھ رہی تھی کہاں سے شروع کریں سنم نے یہ جواب دیا کہ جہاں زندگی میں آپ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت سے کہے کہ you're not too far آجو تو قرآن بے چیک کرنا بہت دنیا جی سنم جی جی سب سے پہلی جو میں برائی دیکھی تھی ابھی مجھے نہیں پتا وہ غیبت وہ صاحب اگرہ وہ بھی بہت دور تھی مجھے جو جو آلیڈی خٹتی تھی وہ ہجاب تھا میں نے وہ پوچھا تو مجھ آیت سے اللہ تعالی نے بتا دیا کہ بھئی اگر تم مومنہ کی کی کٹیگری میں آنا چاہتے تو یہ یہ تمہاری انسٹرکشن ہیں میں نے اسی دن سے نہ دیکھا نہ دیکھا میں نے اپنے آپ کو حجاب کیا اور پھر میری میری ڈیفرنٹ پکچر تھی جو اور میں شریف پہت نہیں داؤ اس لئے میں نے اپنی پچھلی جو میرے بس میں تھی میں نے وہ ساری ڈیلیٹ کر دی تھی جی اچھا اور نجم بھائی آپ کا ترننگ پورنٹ کون سا تھا جہاں قرآن نے آپ کی آواز پریک اپ ہو گئی جی آپ کی پہلی کبھی سیمیلر ہے کمپٹیشن اور nothing is enough وہی میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا سورہ رات آیت نے میری نیندیں اڑا دی کیونکہ اس میں لکھا آیا کہ جو ایمان والے ہیں ان کے دل اتمنان میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اللہ کی نصیحت اللہ کا ذکر ہوتا ہے میں بھی اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا تھا لیکن نہ میرے پاس نصیحت تھی اللہ کی نہ میرے پاس اتمنان تھا یہاں سے مجھے ریالیٹی ٹھیک ہوا کہ بھائی آپ تو سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو ایمان والا آپ ہو نہیں اور دوسری آیت جہاں سے میں نے پریکٹیکل گائیڈنز کا آغاز کیا وہ والدین کے ساتھ ریلیشنشپ تھی کہ میری والدین کے ساتھ آرگومنٹ ہو جاتے تھے اور کبھی کبھار شایوٹ تو میں پھر اللہ سے جب اللہ کا حکم پڑھا کہ اللہ نے فرمایا کہ احسان کے ساتھ پیش آؤ افنی کرو جھڑکو نہیں اور اگر اپنی بات بھی پہنچانی ہے تو چوئس ورڈ اچھا ہونا چاہیے تو یہاں سے شرمندہ ہو کہ میں معافی مانگی اس آیت کے اوپر اور پھر اس آیت کو یاد کیا نماز میں پڑھنا شروع کیا ہر روز تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائے پھر جیسی 21 کی تین اب وہی بات کی ہم نے ریلیٹ کرنا کیا کہ اس قرآن میں ہم ہی ہیں کبھی ہم کسی آیت میں ہوتے ہیں کبھی ہم کسی آیت میں ہوتے ہیں لیکن اب ہمیں کرنا کیا ہے سورہ امبیاء 21 کی آیت نمبر ٹین میں اللہ کہہ رہے ہیں بے شک ہم نے تم پر ہے اور قرآن ہمیں وہی سے ہمارا ذکر دینا شروع کرنا تو ہم نے اپنی جامپلز بھی ریلیٹ کر دی اور پھر مجھے سمجھ آیا کہ ہجاب میں اپنی بات کروں اگر ہجاب والی آیات میری تھی پریکٹیکلی تو اس میں خالی ہجاب خالی آوٹر گارمنٹ نہیں تھا ہجاب تو اللہ تعالی نے مجھے آہستہ آہستہ کھولا کہ it's a whole concept کہ ہجاب خالی آپ کا باڈی کا نہیں ہے نفس کا ہے باڈی کا بعد میں ہے نفس کا پہلے ہے ہم اندر والے کو پہلے کور کر جو یہ غلط نہیں سوچو زبان سے غلط نہیں نکالو غیبت نہیں کرو غیبت تو اس طرح مجھے آہستہ آہستہ اللہ تعالی نے ہجاب بتایا پہ چلو کیسے ہم تو ڈانس ورنس کرتے رہے ہیں پھتا نہیں کیا اللہ تعالی تو تمہارے ووپ کا بھی ہجاب ہے تو ہجاب کمپلیٹ کونسیٹ ہم صرف یہی تک پسکے رہ گئے کہ اس نے ہجاب لیا اس نے نکاب نہیں کیا پورا دین میں نہیں بھئی اندر والا بھی تو اس پہ زیادہ کام کرنا ہے تو اللہ تعالی نے آہستہ آہستہ مجھے کھولا پہلے مجھے ادھر کا دکھا ہے پھر آہستہ ایسے بتایا کہ ہجاب میں نے پورا کرنا ہے جی زبر ایک فاسٹ ایکشن کرتے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے سے جواب اگر نماز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تب ہی تو خیال ادھر ادھر جا رہے ہیں جب فلم دیکھ رہے ہیں اپنی پسند دیدہ تو اس وقت خیال ادھر ادھر کیوں نہیں جا رہے ہیں کیونکہ سمجھ میں آ رہی ہے یہی آپ جیپنیز مووی دیکھنی شروع کر دیں تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی اللہ کے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اور میں حاصل کرنا چاہ رہی ہوں اس کے ذریعے تو کسی دن ہم ڈیٹیل سے سلات کے اوپر بات کر لیں گے تو آپ کو اچھی طرح واضح ہو جائے گا میرے ساتھ پچھلے کچھ دنوں سے بہت کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے میں بہت ڈرنے لگی ہوں اور اس کے باد لائن کٹ گئی کیونکہ آگے آگے انہوں نے لکھا نہیں ہے اگر کوئی آپ کے سامنے جیبت کر رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے آس پاس دیکھیں کوئی پتھر بڑا ہو ہے تو اٹھائیں پہلی بات تو یہ کہ یہ اچھا سوال ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عجیبت سے بچنا ہے سیکنڈلی اللہ تعالی قرآن مجید میں کہتے ہیں سورہ نساء کی ایک سو چالیس نمبر آیت میں کہ جب تم دیکھو اور سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے تو پھر ان کے ساتھ مت بیٹھو کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے کہ آپ خاموشی سے چائے بنا چلے جائیں خود کو بچائیں یا پھر ٹاپک چینج کر دیں کئی دفعہ اچھا پھر اچھانک واش روم ہی آج 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 ابھی آئی اگر روک نہیں سکتے تو خود کو بچا لیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روک زبان سے روک سکتے ہو زبان سے روک اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو خود کو بچا لو اپنے دل میں تو برا سمجھو اس کو تو غیبت جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے اور غیبت کبھی بہتان بھی بن جاتی ہے اگر وہ غلطی اس کے اندر ہے ہی نہیں اس پہ میں حدیث سناتا بڑی امپورٹنٹ ہے اللہ کی رسم سے کسی نے پوچھا کہ یہ غیبت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے کسی بھائی کی بہن کی ایسی بات اس کے پیچھے کی جائے جو اس کو نا پسند ہو یا اس کی کمزوری ہو تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر وہ خامی اس کے اندر ہو تو بھی کیا بات نہیں کر سکتے تو آپ نے فرمایا تب ہی تو یہ غیبت ہے ورنہ تو تم نے بہتان بان دیا اس کے اگر وہ آپ نے سنی سنائی بات کے اوپر غیبت کر دی تو پھر وہ غیبت نہیں رہی سنم نے سنم نے چیز بولی نہیں یا وہ ہے ہی نہیں تو کوئی اس کے بارے میں اڑا دے کہ سنم تو وہ ہے اور وہ اس کی بات کو آگے بڑھائے تو پھر وہ غیبت نہیں ہوگی پھر وہ بہتان ہو جائے گا اور بہتان اسم قبیرہ تک چلا جاتا ہے جی بلکل اور یہ تو ہمارے ساتھ ایسے چپکی ہوئی ہے ہماری گروہ ہی کبھی کوئی فیملی ممبر اٹھ جاتا اس کی بات ہو جاتی دوست اٹھ جاتا اس کی بات شروع ہو جاتی ہے وہ چھوڑیں ہم ٹی وی دیکھتے ہم کبھی کسی ایکٹر کو پکڑ لیتے کبھی کسی کو کسی کو نہیں چھوڑ دیں تو اقیبت سے بچیں اور بس اپنے آپ کو فوکس کریں اور اچھے لوگوں کی کمپنی میں آئے وہاں اقیبت نہیں ہوتی اور اگر کہیں پہ آپ کے پاس کہیں پہ آپ کو روم ہے تو آیت کے ساتھ بتائیں اپنی زبان سے روکیں گے لوگ آپ پرسنل ہو جائیں کہ جاؤ جاؤ تم زیادہ مولوی نہیں بنو لیکن جب آپ کہیں گے یہ اللہ کا حکم ہے اور میں بھی اس کے اوپر میں معافی مانگی ہے تو لوگ چپ ہو جائیں گے یا لحاظ کر لیں گے آپ کا تو خود کو پیچھے رکھے اللہ کے حکم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو آگے رکھے اگر آپ ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں آگے چلیں کیا صحیح قرآن پڑھتے وقت بھی اس کی ایکسپلینیشن ساتھ پڑھنا چاہیے کہ پہلے آیت پڑھیں مقصد اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہے یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے تو کہیں پہ بھی قرآن میں نہیں لکھا کہ صرف پڑھو قرآن کہہ رہا ہے حق کے ساتھ پڑھو قرقان کے ساتھ پڑھو سمجھ کے ساتھ پڑھو غور و فکر کرو تو جیسے ہم پڑھتے ہیں عربی بھی پڑھتے ہیں ساتھ اور اگر اللہ نے آپ دی ہے اکسل مقصد تو یہ ہی ہے نا کہ ہم نے ہدایت نہیں ہے اور ہدایت ہمیں اپنی ہی زبان میں سمجھ جائے سب سے بیس ہدایت ہماری ہماری زبان میں جی اور جب پھر آپ کو ٹائم ملے آپ یہ سوشل میڈیا وغیرہ یوز کرنے سے بہت بہت عربی یاد کر بے شک بڑا اچھا سوال ہے آج کل نیٹ ہے سب کا ایک دوسرے سے بات کرنا عام ہے تو ایسے سوشل میڈیا پہ کسی سے بات کرنا برا ہے سوشل میڈیا پہ وہ ہی رول اپلائے ہوتے ہیں جو نارمن لائف میں ہوتے ہیں آپ نارمن لائف میں بھی کسی سے بلا وجہ بات نہیں کر سکتے آپ نارمن لائف میں بھی کسی سے خام خام گوز ایسے ہی بغیر کسی ریزن کے آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے کسی اجنبی سے جب تک کہ کوئی ریزن نہ ہو اور وہ ہی اپلائے ہوتا سوشل بات سے ہی ہجاب ہٹتا ہے اور پھر گناہوں تک بات چلی جاتی ہے اللہ نے بات کرنے سے منا نہیں کیا نہ مرد کو نہ عورت کو لیکن اس کی boundaries رکھی ہیں کہ بات to the point ہونی چاہیے بات straight forward ہونی چاہیے عدب سے ہونی چاہیے لیکن straight forward ہونی سلام علیکم یا چلو ہیلو بھی فارمل ہے یہ ہے کیا ہے ہی 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 آپ نے کو ہی سا ہی پردہ ہٹا دیا کہ میں بہت فرینک ہوں آپ کے ساتھ پھر وہ ہم سمائلنگ فیسز اور اس طرح کے لف فیسز یہ بھیجتے ہیں so we need to be very very careful کیونکہ ہر میسیج ہر بات کے سرٹن میننگ سامنے والا لے گا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں خواتین سے خاص طور پر کہ جب بات کرو تو اتنے نرم لہجے میں نہ کرو کہ سامنے والے کو غلط فہمی ہو جائے تو سوشل میڈیا پر خامخوا بات کرنا یہ ہیتھ ہی خامخوا چیٹنگ کرنا موشری کے اندر آپ کو نہیں پتا سامنے والا کون ہے کیا ہے کیا اس کی extent ہے کیا اس کی limits ہے اور وہ کہاں تک جا سکتا ہے کتنی پیاری بات ہے یہ کوئی ریسٹریکشن نہیں ہے ہم پہ اللہ خدا ہمیں ہر بری چیز بات طور پہ فر ومن سامنے والا کوئی بھی روم ڈھوڑ رہا ہوتا ہے آپ نے بلا وجہ سڑک پہ smile کرنا شروع کر دیا بلا وجہ آپ نے سبزی والے سے بھی فرینک ہو گئی تو پھر لوگ اس کا غلط مطلب نہیں کوئی اچھی سی اسلام بک سجیسٹ کریں جب اللہ کی کتاب سے فارغ ہو ابھی تو قرآن سے فرصت ہی نہیں ملی آپ بتائیں سلام فرصت مل گئی قرآن سے صحیح بات میرا تو میں نے ساری بکس پہلے لے کر رکھی تھی ساری ایسی کی پڑی میں تو روزانہ اس کو سمجھ جاؤ تو بڑی بات ہے اپنی زندگی میں لے آؤ اور ڈھوند مومن کی گمشدہ پونجی ہے جہاں سے ملے لے لے لیکن یہ بڑے مزید کہ آپ ایک بات کریں گے وہ مومن کی لیے ہے ہر جگہ سے لے لو کیونکہ مومن پہلے قرآن جانتا ہے اس کو اپنی فاؤنڈیشن پتا ہے اگر تو آپ قرآن کے ساتھ بالکل انسنک ہے اور ڈیلی بیسیس پہ اگر آپ قرآن کے ساتھ چل رہے ہیں لائف میں اب آپ کو کوئی اچھی کتاب کوئی اچھی بات چاہے وہ ہندو کی ہو کرسچن کی ہو یہودی کی ہو کسی کی بھی ہو لیکن وہ اچھی بات ہو اور جس کی قرآن تصدیق کر رہا ہو تو آپ وہ بات لے سکتے کیونکہ اس سے آپ کے علم میں اور اضافہ ہو جائے گا دیکھیں نا آج کل ساری ریسرچ مسلمان تو نہیں کر رہے نا نئے نئے سوفٹویر نئے نئے چیزیں مسلمان تو نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہیں سے بھی اچھی چیز لی جا سکتی ہے یہ انسٹا گرام جو ہے یہ سعودی عربی میں بنا تھا لیکن ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں نا اچھے مقصد کے لئے استعمال کر رہے ہیں سو ہماری انٹین پہلے اپنی فاؤنڈیشن جان لے پھر کسی اور کتاب کے بارے میں سوچیں میں جان جان میں سوچیں کر رہے ہیں لیکن میں سوچیں 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 کسی اور چیز نے لے لیا ہے چک کریں یاد رکھیں کہ مائنڈ جب کسی چیز میں نہ لگ رہا ہو چار ہزار فیصد اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا مائنڈ کسی اور نے لے لیا وہاں سے چھڑوائیں فورا اس کو تاکہ آپ کی لائف بیلنس ہو سب سے بہترین چیز ہے قرآن قرآن کے میسج کے ساتھ جڑ جائیں قرآن آپ کو ساری ذمہ داریاں بیلنس کرنا سکھا دے گا کہ ٹائم پر پڑھو ٹائم پر کھلو ٹائم پر کوئی اچھی چیز دیکھ نہیں اچھی چیز دیکھ ٹائم پر پیرنس کے ساتھ ٹائم پر فرین کے ساتھ ہر چیز کو بیلنس کرنا قرآن سکھا دے گا آپ کو فورا چیک کریں اور زیادہ تر سوشل میڈیا نے یہ آپ کا مائن لیا ہوتا ہوتا ہے جی بلکل ایسے ہی بتائیں جب سے قرآن آیا زندگی میں گھنٹوں گھنٹوں سوشل میڈیا براؤزنگ یہ وہ ملتا ٹائم نہیں بلکل بھی نہیں ہاں ایک ٹائم ایسا تھا جب میرا دل کرتا ہو تھا میں لوگوں کی help کرنا شروع کر دوں کہ جتنا مجھے سمجھ آیا اس پہ جب مجھے یہ سمجھ کس سے ہو رہی ہے میرا ادھر بھی انٹرسٹ تھا اب میرا صرف انٹرسٹ یہ کہ میں نے اللہ کو رازی کرنا میری کسی بھی سوچ میری کسی بھی کام کی وجہ سے اللہ نراز نہ ہو جائیں اللہ کی رضا فوکس اور مجھے قرآن سے ملے گی جب میں اللہ کے احکامات پر چلوں میرا فوکس یہ دنیا سے ہٹ گیا کہ مجھے کسی کے بارے میں نہیں جان کہ ان کی لائف میں کی چل رہا ہے کس کی سے ڈیوورس ہو یہ میرا مقصد نہیں ہے میرا مقصد کچھ اور سوشل میڈیا سے یہ سکرول لنگ یہ تب ہٹ تی ہیں جب آپ کا فوکس اللہ تعالیٰ پھر میں نماز کو مزے سے سمجھتی ہوں ٹائم لیتی کہ میں کیا کا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کر میں سمجھتی تو میری چیزیں چینج ہوگئی یہ آئی براوس پہ بہت سوال آتے ہیں بہت سارے چیزیں ہم نے نسندرسٹینڈ کی ہوئی ہے اگر آپ نے آئی براوس کو کھلا چھوڑنا ہے تو پھر ان بالوں نے کیا گھسور کیا ان کو بھی کھلا چھوڑ دیں پھر جنگلی بن جائیں گے ہر کسی کی اپنی گروت ہوتی ہے پرانے زمانے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ زمانہ جہلیہ والے بناو سنگھار نہ کرو آج بھی اگر آپ دیکھیں بہت سارے معاشروں میں جو خواتین انٹرٹینمنٹ کے لیے مخصوص ہوتی ہیں ان کے آپ میک اپ دیکھیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے جیپنیز ومن کو دیکھیں جو بڑی ٹرڈیشنل ومن جو تیار ہوتی ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے تو ان کی آئی براوز ڈیفرنٹ ہوتی تھیں خریدی جاتی تھیں ان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تو پتہ نہیں کیسے کیسے میک اپ ڈیزائن بنائے جاتے ہوں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میک اپ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بننا سورنا منہ کر دیا کیونکہ آپ اپنے ہزبینڈ کے لیے اپنے آپ کو اچھا لگے لیکن اگر ایسا میک اپ باہر نگل جائے جو کہ سٹننگ ہو سٹرائک ہو کہ ہر کسی کے نظر آپ کی طرف اٹھے اسی لیے تو اس طرح کو کیا دیکھیں یہ دیکھیں یہ جیسے نجم بھائی یہ جب میں نے سمجھا تھا پہلے مجھے بھی کوئی اور طرح سمجھ آتی آپ جب آپ اپنے آپ کو قید کر لیتے نہیں بھی اب تو میں اسے کروں گی تو جب میں نے یہ آیت دیکھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور تم اپنے گھروں میں سورہ احضاب کی آیت نمبر 33 33 کی آیت نمبر 33 اسلام علیکم لائلہ ہیلو ہیلو اسلام علیکم بھاگ دی جی اللہ تعالیٰ سورہ احضاب 33 کی 33 میں کہہ رہے ہیں اور تم اپنے گھروں میں تہری رہو اور پہلے جہالت کے زمانے کی بناؤ سنگھار کی نمائش نہ کرو تو ہیلو اسلام علیکم بھاگ دیکھاوا اس طرح سے نہ کریں کہ جہل نظر آئیں جی اللہ لائلہ بیک تو میں بھی یہی فالو کری ہوں اور میں اگر آئی بروز کو لے کے بہت لوگ سوال کریں ہم کیوں یہ آؤٹر چیز پہ فس کے رہ گئے we need to do so much more than that جی نائلہ سے پہشان نہ ہو اور دیکھیں مجھے دکھ پتہ کس بات کا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کے بارے پہ 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 چاہیے ہمیں پہ سے پھوکس اٹھا کہ میں صبح سے شام تک لوگوں کے بارے میں گمان کرتا رہتا ہوں گمان کی تو threading کریں اپنی psychological بیماریاں ہیں jealousies ہیں ego ہیں ان کی threading کریں اور اگر کسی کو نہیں کرنی تو وہ نہ کریں پہ سمجھے ان کی threading کریں پہ کیوں گناہ جو ہے وہ نفس کرواتا ہے جسم سے نفس کو کھلا چھوڑا وائے اور ہم باڈی کے پیچھے پڑ گئے ہیں اگر میں کسی نے سوال کیا ہے کہ فیس کے پردے کا بھی explain کر دیں اگر فیس کا پردہ لے بھی لیں اور اندر سے میں گندا ہوں میں تو سب کو دیکھ جیسا کہ آپ نے سوٹی ذری پہلے کہا تھا اللہ کے احکامات کا پردہ وہ نفس کے اوپر ڈالو تو جیسا پردہ سنم نے لیا ہے یہ پرفیکٹ ہے کیونکہ اللہ کے گھر میں یہی والا پردہ چلتا جب آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں اور ویسے اگر آپ خیس کو کور کرنا چاہتے تو it's your choice آپ کو کو نہیں روک رہا لیکن minimum یہ والا ہے جیسے سلام نے لیا ہو رہا جی اچھا نجم بھائی کسی نے سوال کیا ہے I think I can help this sister وہ کہہ رہی ہے سو پتہ نہیں بڑا ڈیفرین name how to start wearing hijab how to start جی اگر wearing hijab جی it's very easy hijab body کا بات میں ہے پہلے نفس کا ہے جس دن نفس آپ اندر سے hijab کریں گے آپ خود دل کرے گا کہ میں hijab ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کا order ہے ہم مسلمانوں کے لیے مسلمان خواتین کے لیے آپ order کو اس ہاتھ میں رکھیں اور اپنی مرضی کو اس ہاتھ میں رکھیں دیکھ اللہ کی بات ضرور ہے یا آپ کی یہ آپ نے decide کر نا ہے ہم لوگ کہیں stand نہیں کرتے بات صرف یہ ہی ہے ہم نے یہ کرنا ہے اللہ کی بات کو importance دینا ہم نے تو یہ ہی رہ جانا ہے ہم ہماری مرضی ہم نے بجاب کی اللہ کی مو دکھائیں گے جب ہم نے اللہ کے حکم نہیں مانے ہوں گے تو یہ آپ نے decide کرنا ہے اللہ پر یا آپ مرضی پر نجم بھائی تھوڑا سا آر ٹائم رہ گے 5 منٹس مور تو آپ دیکھیں کوئی بہت امپورٹن کویسن جس جس آج ہم نے بہت سارے جواب دی ہے بتا آپ کو بہت تہاشا جواب دی ہم آج can we watch simple رمضان dramas after iftar and nibadat why not دیکھیں رمضان ہو یا نہ ہو اس سے value system پہ فرق تھوڑی پڑھ رمضان تو صرف چیک کروانے کے لیے آتا کہ اپنی value system کہ اس کے اندر کیا improve کرنا ہے کیونکہ حدیث ہے کہ یہ احتساب کا مہینہ ہے ایک مسلمان کا رمضان بارہ مہینے کا ہوتا ہے یاد رکھئے کھانے پینے والا ایک مہینے کا اور صحیح غلط والا رمضان جو ہے غلط چیزوں سے روک مرتے در تک ہے رمضان رمضان ہو یا نہ ہو میں فضول ڈرامے نہیں دیکھتا رمضان ہو یا نہ ہو میں فضول موویز نہیں دیکھتا میں اچھی موویز دیکھتا ہوں جس سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے دنیا میں اتنا میٹیریل ہے اچھا دیکھنے کو کہ آپ حیران ہو جائیں گے ختم نہیں ہوگا آپ سے یہی فالتو قسم کے ناس بہو والے ڈرامے تو نہیں رہ گئے صرف زندگی میں اور ایک دیکھیں اس کی مستی میں آنا ہے اس کی ہستی میں آنا ہے اس کی مستی میں شعور اگر آپ کوئی entertain بھی ہونا ہے کوئی comedy بھی دیکھنی ہے تو ایسی ہو کہ جو بلگر نہ ہو اچھا تنز و مزا اچھی چیز دیکھیں تاکہ ہم ہیلتھی فیل کریں کتنے سوال کی ہے میں نے جواب دے دیا ان کا عربی اور اردو والا قرآن پڑھنے کا اچھا ان کا جواب کمپلیٹ ہو گیا کہ اس کی وجہ سے میں نماز بھی نہیں پڑھتی بڑا خوبصورت ہے آپ کا ڈر کھانے کے وقت ڈر نہیں لگ رہا آپ انہوں نے پہلے کہتے ہیں میں ہر چیز سے ڈرتی ہوں اس کی وجہ سے میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتی ای تنک یہ وہ ہی ہیں تو اگر ڈر کتنی دیر رہتا ہے اگر نماز میں بھی ڈر لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ سے رشتہ اور تعلق نہیں آپ کا اس کے بہت سارے سوال ہو اچھا جی الرحمن الرحیم کی زوم ایپ کیا تھا الرحمن الرحیم کی زوم ایپ میرا خیال ہے میرا خیال ہے سرم کہ یہ جو اینڈ ہے اینڈ اینڈ میں رمضان چونکہ جانے والا ہے اور نجات کا اشرا چل رہا ہے آخری آخری دن لیلت القدر بھی لوگ ڈھونڈ رہے تو کل ہم لیلت القدر پہ بات کرتے ہیں اور آج میں تو یہی کہنا چاہوں گا جانے سے پہلے کہ صرف یہ چیک کر لیں کہ کیا مجھے میری بیماریوں سے میری برائیوں سے میری غلط سوچ سے نجات ملی ہے اگر نجات نہیں ملی تو رمضان ضائع ہو گیا ہے اگر نجات نہیں ملی تو رمضان ضائع ہو گیا تو آج سے ہی معافی مانگ رمضان کو پکڑ لیں ورنہ یہ باقی دن بھی نکل جائیں گے اگر ابھی تک ہم نے سیریس نہیں لیا تھا رمضان کو اگر ابھی تک ہم صرف کھانے پینے سے اپنے آپ نہ فرقان لیا صحیح غلط کی تمیز لی قرآن سے جو رمضان کا اصل مقصد تھا کہ رمضان میں یہ دوبارہ سے فوکس کریں گے اپنی ہدایت کو دوبارہ چیک کریں گے قرآن سے رائٹ اور رونگ لیں گے پھر اپنے آپ کو روکنا شروع کریں گے جس کو بس نجم بھائی یہ وہی والی بات ہے میں پھر کوئی ایک آیت جو آتی ہے میرے دماغ میں سورہ انفال 8 کی آیت 29 پہ میں کروں گے اور آپ سے برائی آپ کی دور ہوتی ہیں جی یہ دیکھیں میں آپ سے شیئر کرتی ہوں سورہ انفال کی آیت 29 پہ میں اللہ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں 29 میں اے وہ فضل بتا رہے کہ جب آپ کو نیک اور بد کی تمیز اللہ سے مل جائے اور آپ اس کو فالو کر آپ کی برائیاں آپ سے دور ہونے لگ جائیں تو